بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہم محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل ٹک ویدرتو کی ایک اور نیو ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آہم بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو کل ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جو آیا تھا رائل اومان پلیس کی طرف سے اور انہوں نے خاص طور پر میرے ان دوستوں کے لیے محصور یعنی کام کا طریقہ کر بتایا ہے جو پریویٹ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں یعنی باہر جو بھی پریویٹ کمپنیاں ہیں ایک تو سرکاری کمپنی ہیں اس کے علاوہ جو پریویٹ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اگر وہ اپنے کام پر جا رہے ہیں اور اوپر سے گزر ہوگا ان کا تو ان کے لیے کام پر جانے کے لیے وہ جس بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کمپنی کے لیٹر پیڈ پر ان کا اس کمپنی کا لکھا ہوا اجازت نامہ ہونا چاہیے اور ان کے پاس ان کا اپنا لیبر کارٹ ہونا چاہیے یہ خارجی اور اومانی دونوں کے لیے ہے اگر آپ یہ ان کی شرط پوری نہیں کرتے تو آپ کے خلاف قنونی کاربائی بھی ہو سکتی ہے یہ آنے والے دو دنوں تک کہا گیا ہے یعنی اس حساب سے جمعہ رات اور جمعہ ہو سکتا ہے ہفتہ بھی اور خاص کر یہ مسکت گورنریٹ کے لیے ہے باقیوں کے لیے ابھی تک یہ صورتحال نہیں ہے لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو دوست کام کرتے ہیں وہ لوگ اگر اپنے کام پر جائیں گے تو جس بھی کمپنی میں وہ امپلائے ہیں یعنی جس بھی کمپنی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اسی کمپنی کے لیٹر پیڈ پر مکمل تفصیلات لکھی ہونی چاہیے اس شخص کے حوالے سے بھی جو بھی دوست کام پر جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی اور جو باقی بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری وہاں پر فل ہونی چاہیے اس کے بعد میں اس کے پاس جو بھی ڈاکومنٹ ہیں قانونی طور پر وہ بھی پورے اس کے پاس ہونے چاہیے اگر نہ ہوئے تو اس شخص کے خلاف قانونی کاروائی ہو سکتی ہے اس لیے اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور کام پر جائیں تو مست اپنے ساتھ کمپنی کے لیٹر پیڈ پر لکھا ہوا اجازت نامہ ساتھ لے کر جائیں اور اپنا لیبر کارڈ بھی ساتھ رکھیں اگر ابھی تک آپ کا لیبر کارڈ نہیں بنا آپ نئے ہیں تو آپ اپنا پاسپورٹ ضرور اپنے ساتھ رکھیں یہ ایک چھوٹی سی معلومات تھی جو پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ آپ کو انفرمیشن اچھی لگے گی اگر آپ کو ہماری یہ انفرمیشن اچھی لگے تو پلیز اس کو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی سی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا